حضرت عمر کا نام معمولی آدھ بھی نہیں کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ سارے سے آبا درِ رسالتِ ماب پہ خود آئے یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے معبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہہ اللہ یہ مجھے دے دے اللہ سے مانگ کے لیا ہے اس لئے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے آ کے مرید ہوتا ہے مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نہ یہ کبھی آ جائے نہ میرا بن جائے اس کو مراد کہتے ہیں حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں حضور کی مراد ہے اللہم آئزے لیسلاما بے اسلام عمر ابن خطاب اے اللہ اسلام کو عزت دے دے میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور کیسے دعا مانگی وہ یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں نا حضور کی دعا عام ہے لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا ہے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی ریدہ نہیں کیے میں کرنے آیا ہوں مجھے عمر دے دے عمر دے دے حضور نے مانکے لیا جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے ریایہ کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی آج کرنے چلے گئے پیدل ہی اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عید کی نمال پڑھانے گئے عید کی نماز عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے اور اس دمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پہنچاتا ہو کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پہنچاتا ہو لوگوں نے تو تین قسم کی چپلے رکھی ہوئی ہیں ایک مسجد جانے کی لیدہ ہے گھر پہننے کی لیدہ ہے شادی بیعہ پہ جانے کی چپل لیدہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹے ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیماند نہیں لگ سکتے حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی ارجنی تے بغیر جوتے کے ننگے پیری چلتے کوئی ارجنی تے کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے فرمایا چپ کر لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس دن عمر عمر نہیں رہے گا تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگوں کا کیا ہے لوگ کال کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسو کچھ کہتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں کون جی میں بڑا مارا ہوں اچھا جناب کیا گربت ہے دس قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہنے کی فرصت نہیں سویرے کیا پہنے ہیں شام کیا پہنے ہیں پندرہ پندرہ سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے اور تو غریب ہے تو بہت بڑا غریب ہے اس لیے کہ گربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی گربت تو دل کی ہوتی ہے تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا امیر تو عمر فاروق تھے عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے تو رستے میں جو ملا کرنا لگو عمر جوتا تو پہن لو فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے کوئی عرج نہیں اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی صیرت میں پیدا ہو کردار میں پیدا ہو وہ والا نقص بتانا یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے ننگے پاؤں گئے پاؤں دھوے نماز پڑھائی اللہ اٹھا ہے حضرت عام فیمالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا کس کے رستے میں بولے سارے اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی قرآن مجید نے کہا والا یا خافون اللہمت اللہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ وہ پرواہ نہیں کرتے آپ یقین کریں اگر اگر پرواہ شروع ہو جائے تو دین کا کام ختم ہو جائے نہ کوئی تقریر کرے نہ کوئی تدریس کرے نہ کوئی پیری مریدی کرے ختم ہو جائے اگر باتوں کی پرواہ لیکن وہ پرواہ حضرت یعف بن مالکش جی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا عمر شہید بھی ہوگا یہ میں نے تین باتیں خواب میں دیکھی فرماتے ہیں میں نے آکے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی وہ خلیفہ تھے وہ کہنے لگے ٹھہر جا میں عمر کو بلاتا ہوں اس کے سامنے دوبارہ سنانا اس کے سامنے فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو آکے بیٹھے خواب شروع ہوا کہا ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے دوسرا آپ خلیفہ بنے گئے جناب عمر کہنے لگے چپ کر ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے چپ کر خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے تو ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا ممبر ملے تو عمر کوئی ملے اسے کہنے دو کہنے دو یار یہاں تو لوگ ڈینگے مارتے یہاں تو لوگ دعوے کرتے میرے سامنے فلانے کو بھی بٹھاؤ فلانے کو بھی بٹھاؤ اس کو کیا پتا اس کو کیا پتا یہ تو بڑھ کے مارنے کا دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی حضرت عوف بن مالک نے کہا اب شہید کیے جائیں گے میں نے خواب دیکھی ہے نیک لوگوں کے خواب بڑی آج تک سچے ہوتے ہیں کہا میں نے خواب دیکھی ہے تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں شہید تو جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں شہید تو میں تو کاہل سادمی ہوں سست آدمی ہوں میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا تو یہ خواب تنہیں جو ٹھیک ہے دیکھا ہے نا پھر سے دیکھنا تو تبو بکر سے دیکھ فرمانے لگے آجزی نہ کرو ان کے ساری نہ کرو تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے سوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بتل عظیم چلا جائے گا اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی عزاد والی دے گا اور شہادت کی موت دے کہ اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا سارے سے حبہ مل کے آئے کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہران غربت تھی ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی اب تو بڑا محال ہے عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے ملکوں کے صفیر آتے عمر وہی پھٹی پرانی چادر اڑ کے عمر کو مشورہ دو تیہا ہوگئی بات سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شہر کی موچ کو آت کون لگائے گا کہنا کس نے ہے بندہ بھی تو ڈونڈو نا انہوں نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شہرِ خدا کہیں گے کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیاء کرتے دیکھا وہ شہرِ خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی علی کہیں گے اس لیے کہ جنابِ علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرتِ عمر چھپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا تو کہا علی سے کہو جنابِ علی شہرِ خدا کو بلایا کس کام کے لیے نہیں اللہ اکبر یہ ذرا آپ نے اس دور پہ اس بات کو ذرا لاکا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں ایک کرتہ نیا پہن لیں سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتہ نیا پہن لیں حضرتِ علی کو بلایا کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا یہ والی میں نہیں کہہ سکتا کوئی اور ہوتی تو میں میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں جلال میں بھی تو یہ والی میں نہیں کہہ سکتا میں تم ایک مشفرہ دیتا ہوں کہ وہ کیا کہنے لگے سید عائشہ صدیقہ سے کہو وہ مومنوں کی ماں ہیں عمر ٹالے گا نہیں امہ جی سے جا کے کہا امہ جی نیا کرتہ عمر سے کہیں پہن لیں وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی عرض نہیں امہ جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں جنابے عائشہ نے پیغام بھیجا جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے تو بیسیوں لوگ بیٹھے تھے عمر کامپتے ہوئے اٹھے کامپتے دھوڑے حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتا یاد کی حالت میں بیٹھ گئے کہا امہ جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں کہا نہیں ٹائم پہ آگئے ہو کس لیے بلایا تھا کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی اگر حرام ہے تو بتاؤ کہا نہیں امہ جی حلال ہی ہے تو فرمایا پھر اتنے صفیر آتے ہیں مشیر آتے ہیں اب تو مالِ غنیمت بڑا آتا ہے ڈیر لگ جاتے ہیں مسجد میں تو چال ایک نیا کرتہ تم بھی پہن لیا کرو اور آپ نیا کرتہ پہنوگے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر تو سیابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے امہ جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے گردن جھوک گئی تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سار اٹھایا تو داڑی پہ آنسو گر رہے تھے رو پڑے کہنے لگے پاک معبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہو میں آذر ہوں پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں آذر ہوں اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں جناب عاشیٰ کہتے ہیں عمر رہے تو میں زیادہ رہی میرا پلو بیٹھ گئے آنسووں سے میں نے کہا عمر آپ جائیے عمر یوں نکلے تو جو سیابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے سارے آگئے کہا عمر جی کیا مناؤں فرمایا بھئی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ یا رہے ایسی آجزی ایسا رنگ ایسا انداز ایسا طرز حیات ایسی زندگی اولاد کے معاملے میں لوگ بجدل ہو جاتے ہیں بجدل پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا وہاں سے کمائی کر کے لائیا تجارت کرنے گیا لاکھوں کا مال کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا بار سے پیسے لے کے آئے تو اببہ تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے کہاں سے لائیا کتنے ملے کیوں آئے کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے اببہ تو کہتا ہے لا سئی اور طریفے کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے کبھی پوچھے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں کہ بھی پوچھے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ امہ کی ذمہ داری ہے پھر کہتا ہے بیماری کیسے آگئی پریشانی کیسے آگئی تو نے کبھی سوال کیا ہے اپنی اولاد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لائیا تو جناب عمر نے بلائیا فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی تھوڑے سے تو پیسے لے کے جا تھا اتنی کمائی کیسے ہو گئی اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب کہاں سے کمائی لائے اس نے کہا اببا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر آپ کے دوست انہوں نے میری مدد کی ہے فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی کی ہے مدد اس نے کہا نہیں صرف میری کی فرمایا تیری کیوں کی تیری کیوں کی کہا حضور آپ کے دوست ہیں فرمایا چپ کر حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیئے میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے فرمایا خموش ہو جا باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے کہا نہیں حضور صرف میری کی فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے عقم نرم کر سکے فرمایا آدھا مال تیرا ہے آدھا مال غنیمت کا ہے مال خزانہ کا ہے مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لائے ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لائے ہے لہذا رکھ ہی در یہاں کہتے ہیں کدر تھے آیا کیسے آیا کون سا عصاب دیں کیا کریں اوہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے ایک جانگ سے نا خوشبو آئی خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی بڑی مہنگی خوشبو تھی جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو مرتبی لگاتے تھے حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی بھی بڑی خوشبو کو پسند کرتی حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ خوشبو تول تول کے تو بھائی سا برابر سے آپ میں بانٹ دے گی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے بھائی سا برابر آپ نے فرمایا نہیں توں رہنے دے اور فلانے بی بھی بانٹے گی کہا حضور میں نے بھی بانٹ نہیں ہے میرے پہ کچھ حق کے آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھ تو خوشبو دے دے کوئی اور بانٹے گی خاتون خانہ تھی نہ کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئیں حضرت عمر فرمانے لگے جب تُو خوشبو بانٹے گی نہ تیرے آتھوں کو بھی لگے گی تیرے دبٹوں کو بھی لگ جائے گی اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی تیری بیوی کے دبٹے کو کیوں لگ گئی تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا تو تُو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز برس ہو لہذا کسی اور کو بانٹنے دے زوجہ روئی اور تڑب کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح خیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا تیری زوجہ ہونے کی برکت سے بھائیے میار رکھا خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا شخص اتنا بڑا آدمی اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران بائیس لاکھ اور خجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈیلہ لے کے سو گئے ہیں پروائی کوئی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں دو غلام ساتھ بیٹھیں تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی تھوڑا سا سرکا تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کانی ہے فرمایا کوئی عرج نہیں روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں تین عصہ میں بانٹ لیتے ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے اس نے پوچھا عمر کدھر ہیں تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو تین غلام بیٹھے ہیں ایک روٹی بانٹ بانٹ کے کھا رہے ہیں لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی کہا تین غلام تو کوئی نہیں وہاں دو ہی تھے تیسرے تو امیر المومن نہیں تھے اس نے کہا نہیں نہیں تینوں غلام ہیں کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے بلکہ دو کہ تو پھر صحیح ہیں تیسرے کہ تو زیادہ مارے ہیں کپڑے بھی ایک طرح کے کھانا پینا بھی ایک طرح کا رنگ کا نشست برخواست بھی ایک طرح کی ہے لہذا کوئی فرق نہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا اور جناب عمر کو جب میں نے کچھی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں روح پڑا میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان و رستہ بدل جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی ساڑھے نو سو سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی یہ بات ہے حضرت عمر کی اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکنیوں میں سے ایک نیکی ہے یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے فرمایا میرے بار نبی ہوتے تو عمر ہوتے جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے میرے عمر فاروق کی شان ساڑھے نو سو سال بیان ہو تو ختم نہ ہو عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے عمر جواب میں کیا کہتے ہیں کوئی بتائے نہ کہ یہ والی عبیسے کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ یہ کہا ہے یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے ان سے جب لوگ کہتے ہیں عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے کہتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا میرا باپ تو اونٹ چرانے کرتا تھا دس اونٹ تھے میری ڈیوٹی ہوتی تھی سمالے نہیں جاتے تھے ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا ساری زندگی عمر آج کرنے گئے ایک خوشک تنہ خجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا رونے لگے لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرانے کرتا تھا یہاں میں اونٹ چرانے کرتا تھا دس اونٹ سمالے نہیں جاتے تھے دیکھو رسول اللہ کی شان آج ساری عمر چلانے کا طریقہ آتا فرما دیا ہے جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکلے گیاب و جست جو عشقِ حضور و ازطراب جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کس رات عمر جیسا دلیر کوئی نہیں اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں اگر آیا ہے سامنے غصان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق عاظم سے جیسا محب کوئی نہیں پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں اندر بیٹھے ہیں جناب عمر اندر تنائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہیں میٹنگیں جاری ہیں آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر ابباجی ملنے آئے باہر ٹھہرو باہر کر رہا ہوں کوئی نہ اندر آئے ساب زیادہ باہر کھڑا ہے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آگئے کون آئے آپ کو عجب ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے وہ سردار ہیں جنتیوں کون آئے سارے بولیے امام حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے نے نور تیرا سب گرہ امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کڑے دیکھا کامیر المومن ان کا ہیں کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے کہنے لگے وہ اندر بیٹے کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کوئی اندر نہ آئے لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں آپ جانا چاہیں تو تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی میں مسجد میں ملوں گا امیر المومنین سے یہ بات کہہ کہ امام حسن چلے گئے یار اتنی بڑی بات نہیں تھی اتنی بڑی بات نہیں تھی میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ہے ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے کوئی غرج نہیں یار میں ٹھہر کے آ جوں گا کوئی بڑی بات نہیں تھی دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی پر بات بہت بڑی تھی اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں یہ حسن ابن علیہ یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت عمر باہر نکلے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تو کہا حضور حضور امام حسن آئے تھے تو کہا پھر شہدادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں زہر میں ملوں گا حضرت عمر رونے لگے فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا پھر مسجد نہیں گئے سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی امام حسن باہر آئے کہا شہدادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں تو امام حسن کہنے لگے کہ حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا وہ منع بھی کیا تھا آپ نے تو میں زور میں مل لیتا حضرت امام حسن فرماتے ہیں جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی جوش جذبات میں کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ تزارہ ہے کیا اس کی نانی کا نام ختیجت القبرہ ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکہ کے سہراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے میں مکہ کے خبردار شہزادے خبردار او بھائی اہلِ بیتِ نبوت کے عدب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے اسلام کی اتھارٹی یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے یہودی بول اٹھا کافر بول اٹھا اگر چھے مہینے عمر دنیا میں اور رہتے ہیں تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا چھے مہینے اور جب اس بطلِ جلیل کا جنازہ اٹھا اللہم بخاری پڑھئیے نا اللہم مرزکنا شہادتن فی سبیلک اللہ بسترے کی موت نہ دینا شہادت کی دینا عمر شہید ہوئے مسجد نبی میں نماز پڑھاتے اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے مولا علی جنب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی اور حضرت علی ساری داڑی عمر سے بھر گئی لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے پلٹ کے دیکھو تو صحیح تم پتہ نہیں ہے کون گیا ہے کہا حضور کیا ہوا اب فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا کون اس کے جگر راہے وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت علی حضرت عمر کے جنادے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کی عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کی عمر کر کے گیا میرے بھائیے بطل عزیز بطل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے عمر جب دنیا سے گئے تو اسی دینار کا کرزہ تھا بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران اور اپنے بیٹے سے کہنے لے کہ بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا کرزہ اتار دے میری قبر پہ بوجھ نہ رہے اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا ان کا پیار آپس میں اتنا اور تو اختلاف ثابت کر رہ اسی دینار کا کرزہ چوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے اور جاتی دفعہ کہے گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اممہ عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے ایک قبر کی جگہ ہے اممہ جی نے اپنے لئے رکھی ہے بخاری ہے بخاری حضرت عائشہ کے پاس صاحب زادے گئے انہیں لگے اممہ جی وہ عمر کو زخم لگ گیا ہے حالت بڑی پریشانی والی ہے وہ کہتے ہیں اگر اممہ اجازت دے سیدہ عائشہ رو پڑی فرمانے لگے کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا اسے کہو جاؤ گمبد خضرہ میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا بڑی پہ سلام پڑے گا